بسم اللہ الرحمن الرحیم بورڈ کنارے پاکستانی عوام میں بہت مقبول ہوئے اور پاکستانی عوام دل سے یہ چاہتی ہے کہ یہ تمام کے تمام وعدے پورے کیے جائیں کانفلکٹ آف انٹرس کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے بڑی آگاہی دی پاکستانی شہریوں کو لیکن پچھلے دو سال کے اندر جہاں کچھ جگہ پر معاملات اور وعدے وفا ہو پائے وہیں کچھ جگہ پر کچھ وعدے بلکل جون کے تو پڑے ہیں افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ کرپشن کے خلاف نعرہ لگانے والی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دو سال اقتدار کے اندر بہت سارے سکیمز نے سر اٹھایا جس کے اندر سے آٹا سکیم اس کے علاوہ چینی بہران کے چینی کی قیمتوں کے حوالے سے جو سکیم سامنے آیا پیٹرل کے بہران کے حوالے سے جو سکیم سامنے آیا اور اب ایک نیا سکیم دیجیل پاکستان کے حوالے سے بھی سامنے آیا اس تمام کے تمام سکیم کے آئی آف دو سٹورم کے اندر تانیہ ادروس صاحبہ ہیں اور یہ سکیم ان کے اراؤنڈ گھومتا ہے یہ سکیم ہے کیا میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تانیہ ادروس صاحبہ کو ایک بہت جائنٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ملٹائے نیشنل کمپنی سے پاکستان لائے گیا دسمبر 2019 میں کہ وہ پاکستان کو انفرمیشن ٹیکنالوجی کے نئے اصولوں سے ہم کنار کرائیں گی اور پاکستان جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ریس میں پیچھے رہ گیا ہے اس میں پاکستان کو آگے بڑھنے میں مدد دیں گی تانیہ ادروس صاحبہ ایسے پی ایم کے طور پر چارج سنبھالتی ہیں ان کا نوٹفیکیشن جاری ہوتا ہے 28 فروری 2020 کو لیکن 28 فروری 2020 سے ذرا ایک ہفتہ پیچھے چلے جائیں ایک ہفتہ پیچھے 20 فروری 2020 کو ایک کمپنی فارم ہوتی ہے اس کمپنی کا نام ہوتا ہے ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جہانگیر خان ترین تانیہ ادروس جہانگیر خان ترین صاحب کے ایک وکیل اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہوتی ہے ان بورڈ آف ڈائریکٹرز میں یہ جو کمپنی 20 فروری کو بنتی ہے ان بورڈ آف ڈائریکٹرز میں دو حکومتی لوگوں کا ہونا ان ایچ سیلف ایک تشویش کا ماملہ ہے لیکن این ایک دن قبل جب تانیہ ادروس صاحبہ نے ایس اے پی ایم بننا ہوتا ہے ایک دن قبل اس کو ایس ای سی پی میں ریجسٹر کروایا جاتا ہے یعنی 27 فروری 2020 کو اور ڈیجرل پاکستان فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ جو کہ اب یہ سٹوری بریک ہونے کے بعد ڈاؤن ہے اس کے اندر وہ کام جو کہ حکومت کر رہی ہے یا جو حکومت کے امرائلہ میں ہو رہے ہیں ان کو اپنے کام کے طور پر پورٹری کیا جاتا ہے ان کا سہرہ اپنے سر پر لگا لیا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تانیہ ادروس صاحبہ یا حکومت کا کوئی بھی شخص حکومت کے عہدے پر کام کرتے ہوئے اپنی کمپنی کو وہ حکومتی عہدے کا کام کیسے سونپ سکتا ہے اور کس طرح سے اس کام کا سہرہ اپنے سر پر لگا سکتا ہے یہ سٹوری جو ہے یہ بریک کی سوشل میڈیا پر عمر آر قریشی ایک جانے مانے صحافی ہیں اور ڈیجرل میڈیا پہ بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے انہوں نے اسی پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ برگیڈیا فاروق حمید صاحب بھی موجود ہیں اور سلمان عابد صاحب بھی موجود ہیں یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے تو ہم کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں گے اور بہت ساری غلط فہمیاں جو میرے آپ کے ذہن میں پائی جاتی ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں کلارفائے کرنے کی کوشش کریں گے لوگ عدویات کو پریونشن کے طور پر یعنی احتیاطی تدابیر کے طور پر کھانا شروع کر چکے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اس ٹاپک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر جنید حسن کینیڈا سے ہمیں جوائن کریں گے لیکن اپنے پہلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے عمر سے ہی سب سے پہلے عمر آپ نے ایک کہانی ایک سٹوری بریک کی تانیا ادروس صاحبہ کے حوالے سے کانفلکٹ آف انٹریس ساف نظر آ رہا ہے ایک ایسی شخصیت جو حکومت میں کام کر رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی ایک کمپنی اینڈ نوٹفیکیشن سے ایک دن پہلے سی سی پی میں ریجسٹر کرواتی ہیں اور اس کو ان تمام کاموں کا سہرہ دے دیتی ہیں جو حکومت میں کیا ہے یہ معاملے کے اوپر ذرا بزید روشنی ڈالیں گے عمر یہ آخر ایشو ہے کیا اور اس میں کانفلکٹ آف انٹریس کیسے آتا ہے جی بلکل پہلے میں تھوڑا کلاریفائی کر دوں کہ میرا تانیا ادروس کے اگنس کوئی پرسنل کچھ نہیں ہے کیونکہ آج بھی کوئی سٹوریز آئی ہیں دوسرے میڈیا آوٹلٹس پہ کہ دسی سم کیمپین اگنسٹ ہر اور سمتھنگ بٹ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بلکل صحیح نظر آرہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ دیسمبر میں آئی تھی دوہزار انیس میں پبلک ناولیج میں ہے کہ جھانگی ترین جو اس وقت پرائمیر سے کاریب تھے ان کے دروں وہ آئی تھی اور وہ اس کے بعد دنوں نے بیٹھنا شروع کیا اور پھر یہ پتا چلا ابھی کچھ دن پہلے کہ فیبری ٹوئنٹی اتھ کو ایک کمپنی ریجسٹر کی گئی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نون پروفٹ کمپنی ہے چلے وہ بھی اگر مان لیں اور اس میں انیشلی بورڈ آو ڈائریکٹرز میں سیپم خودی تھی جانگی ترین صاحب تھے جانگی ترین کے لائر تھے اور کریم کے جو فاؤنڈر ہیں وہ تھے کریم بولوائٹ کے تو کویسٹن یہ بنتا ہے اب پھر یہ ایک ہفتے پہلے ان کے نوٹیفیکیشن سے کمپنی سیٹپ ہوئی ہے اس کی ویب سائٹ بھی اویلیبل تھی کچھ جنہوں تک اب ویب سائٹ ڈاؤن ہے ہمیں نہیں پتا کی کیوں ڈاؤن ہے بڈ ویب سائٹ پہ اویلیبل تھی تو اس پہ بھی سکرین شوٹ میں نے تو لیے تھی ہو سکتا اور لوگوں نے بھی لیے ہوں کہ میں میں ساتھ اٹیچ بھی کری ہوں اپنے شو کے اندر جو آپ نے سکرین شوٹ لیے تھے اپنے ٹویچ کے ساتھ اٹیچ بھی کیے تھے جی تو بیسکلی کانورڈ انڈرز اس طرح بنتا ہے کہ وہ سپیشل اسسٹن دو دو پی ایم ہے اور دیجیل پاکستان انیشیٹیو جو گرمت پاکستان کا بہت اچھا انیشیٹ ہے no doubt لیکن دوسری طرف ایک کمپنی ہے ڈیجیٹل فاؤنڈیشن پاکستان ڈی ایف پی ڈی ایف پی ڈو آر جی ڈو آر جی ڈو آر پی کے یہ اس کی ویب سائٹ ہے اور اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ یہ نون پروفیٹ کمپنی ہے لیکن یہ پرائیویٹ کمپنی ہے ریجسٹرڈ ویسی سی پی اس کی چیئے پرسن سیپ ہم خودی ہیں بورڈ آر ڈیریکٹرز میں بھی ہیں تو یہ دو چیزیں کیسے کر سکتی ہیں سپیشلی کیونکہ ڈی پی ایف کی مین جو ان کی ویب سائٹ پہ جو آپ جائیں گے اب تو وہ ویسے وہ ڈاؤن ہے لیکن وہ طریقے ہوتے ہیں پھر بھی ویب سائٹ پہ دیکھنے کے کیا تھا تو اس پہ انہوں نے منشن کیا ہوتا ہے کہ ان کی ان کے ٹیم میمبرز گورنمنٹ و پاکستان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز کے تھوڑھ وہ پروجیکٹس جلدی کرا سکتے ہیں آبیسلی کلائنٹس کے لیے تو کلیئر کانلیور انٹریسٹ ہے اب میں یہ بھی بتا دوں کہ آج کچھ اخباروں میں سیپم کا پوائنٹ ایو آیا ہے اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ نون پروفیٹ کمپنی نون پروفیٹ انٹیٹی اور ہم اسی لیے سے ہم نے سیٹ اپ کیے تاکہ ہم گورنمنٹ و پاکستان کا برڈن تھوڑا کم کریں تو بھائی اگر اچھی بات ہے اگر پرائیویٹ کمپنی سیٹ اپ کوئی بھی کرے لیکن اس میں سیپم کا چے پرسن ہونا یا بورڈ آف ڈیریکٹیز پر ہونا کیوں ہے بھائی ہم بھی نون پروفیٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں جو ہم گورنمنٹ و پاکستان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ٹو چینل آر ایکسپرٹیز ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہیلپ کریں گے ڈونیشنز اور فنڈنگ جو بھار سے آئے گی اس کو چینل کرنے میں تو فنڈنگ جیسے یوٹیوب نے کہا تھا کہ فائی ملین ڈالرز کی وہ فنڈنگ کوویٹ سے ریلیٹیڈ بھیجیں گے فائی ملین ڈالرز is ملین ڈالرز تو میرا کویسٹین ہے اور اور لوگوں کا بھی ہونا چاہیے کہ وائی شوڈ دات فنڈنگ کم تھو میڈل پارٹی سچ از ڈی پی ایف اور اینی اڈر اینی اڈر انٹیٹی اٹھوڈ بی کمین سکیٹ ویڈا گرمنٹ پاکستان اور ڈی پی ایف کا جو چہے پرسن ہے وہ سائپر میں تو اوویس کانفلیکٹ اینٹرست سائی اچھا عمر کانفلیکٹ اینٹرست تو ایک طرف ہم لوگوں کے سامنے کھل کر آ گیا لیکن کیا یہ کرپشن کا راستہ بھی بن سکتا ہے مبینا طور پر اس لیے کیونکہ ایک شخص جو کہ ایک گورمنٹ کے اہدے پر ہے اور وہ ایک کام کر رہا ہے اور وہی کام اپنی ایک کمپنی کے ذریعے جو کہ اہدہ لینے کے بعد ریجسٹر ہوتی ہے اس کے ذریعے بھی کر رہا ہے تو یہاں کرپشن کا کوئی معاملہ بھی آ جاتا ہے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پبلک آفیس ہولڈر کے طور پر بھی وہی کر رہے ہیں اور آپ کی کمپنی بھی وہی کام کر رہی ہے جی جی بالکل مبینا طور پر بھی اور کرونی ازم کی آپ دیفنیشن دیکھ لیں تو وہ بھی یہ ہوتی ہے اور پوائنٹ وہی ہے کہ اگر آپ اگر کوئی فاؤنڈیشن نون پروفٹ کی سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر گورنمنٹ اور پاکستان اس کو سیٹ اپ کرے گی تو پھر لوئر سے بھی آپ بے شک کنسلٹ کر لیں میں بھی کچھ اچھے لوئر کو جانتا ہوں میں نے ان سے باتیں بھی کی تو اس میں جی اگر انوال ہے تو جی اوپ ہے کہ کرپشن اس سے ہو سکے مطلب اس سیٹ ایشن سے ہو سکے ہم یہ نہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن اس طرح کی سیٹ ایشن میں جب کی گئی تھی تو جو رولنگ پارٹی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن ہے اس پر نائپ کیسیز بھی ہوئے تھے تو یہ اس طرح جو چکا ہے پہلے رائیٹ اچھا یہاں ایک تو کچھ معاملات گورنمنٹ کے آئیڈیاز وہ اپنے آئیڈیاز کے طور پر دکھا رہی ہیں اپنی کمپنی کے آئیڈیاز کے طور پر دکھا رہی ہیں اس کے فلپ سائیڈ میں کچھ باتیں یہ بھی سننے میں آئی ہیں کہ مبینہ طور پر جو پاکستان بھر سے لوگ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیجل پاکستان انیشیئیٹیو کو آگے بڑھانے کے حوالے سے معاملات اور آئیڈیاز ان کے سامنے لے کر جاتے تو وہ آئیڈیاز کو ریجیکٹ کر دیتی تھی اور ریجیکٹ کرنے کے بعد وہ آئیڈیاز اپنے آئیڈیاز یا اپنی کمپنی اپنی ٹیم کے آئیڈیاز لیکن اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں جو ابھی ڈاؤن ہے فیلال لیکن ویب سائٹ پہ جائیں تو اس میں انہوں نے دو تین چیزوں کا ذکر کیا ویب سائٹ پہ جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ نہیں ہے اس میں ایک انہوں نے ذکر کیا تھا ٹیلے ہیلتھ جو گورنمنٹ نے سیٹ اپ انہوں نے کیا ہے اب مجھ نہیں پتا کہ ڈیٹیل کیا ہے بٹ گورنمنٹ ویب سائٹ تو ہے نہیں تو ضرور پوسیبیلٹی بلکل ہو سکتی ہے ہم جوک در جوک باہر سے لوگ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حکومتی عہدوں کو سنبھالتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا پاکستان میں عقل کا فہم کا فقدان ہو گیا ہے یا ایکسپرٹیز کا فقدان ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو باہر سے لوگ لانے کی ضرورت پڑھ رہی ہے کہ آئدر کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو یہی عہدے دیے جا سکے اور ان پہ پھر اکیونٹی بلیٹی رکھے جا سکے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں حکومت کے لیے کر رہے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں بلکل کوئی فقدان نہیں ہے بالکل ٹیلنٹ پول ہے ادھر پاکستان میں یہ ایک طرح کا رواج ہے کہ بھار سے کوئی بھی آئے تو اس کو بہت پھر بڑا چڑھا کیا شور ہیں اور ہمارے یہی کمپلیکس ہوتا ہے پاکستانیوں کا کوئی بھی بھار چاہے تو کیونکہ بھار چاہے تو بڑا اچھا ہے رائٹ اچھا آپ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں عمر کے اس معاملے پر وزیراعظم صاحب نوٹس لیں گے اور وہ تانیہ عدروس صاحبہ سے جواب طلب کریں گے کہ یہ چل رہے ایک جگہ آپ دیجل پاکستان انیشیئیٹیو کی سرپرستی کر رہی ہیں دوسری جگہ آپ دیجل پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے اپنی کمپنی چلا رہی ہیں آپ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سربرا اور پرائم انیسٹر پاکستان اس معاملے کو سنجید کی سلنگ جی بلکل ان سے ایکسپلینیشن پوچھنی چاہیے کہ یہ کیسے کیا گیا کیوں کیا گیا اور گورنمنٹ کو ایکسپلین کرنا چاہیے انصر کرنا چاہیے کہ یہ واقعی ان کی کوئی انیشیٹیف کا حصہ ہے اور اگر نہیں ہے تو بلکل ایکشن لینا چاہیے جو بھی گراؤنڈ ہیں کیونکہ اور دوسری مور امپورٹنٹ بات ہے جب پی ٹی آئی جب حکومت میں آنے سے پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ پریویس گورنمنٹ کی کرپشن کو ختم کریں گے اور ان کی جو کرتود تھے ان کو ختم کریں گے بڑھ لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے ہو رہا تھا ویسے ابھی بھی ہو رہے تو پھر ہاو اس پی ٹی آئی ڈی ٹھیک ہے اچھا تانیہ ایدروس صاحبہ کا یہ جو معاملہ ہے وہ کیا امران خان صاحب کی ویزن کے متصادم نہیں ہو جاتا کہ امران خان صاحب ہمیشہ کہتے آئے کہ کرپشن نہیں ہو نہیں چاہیے کانفلیکٹ اف آتا رہا کچھ ادھر ادھر کے اور معاملات میں بھی آتا رہا تو کیا یہ امران خان صاحب کے ویزن کو ڈیمیج نہیں کر رہا کیا یہ امران خان صاحب کی حکومت کے امیج کو ڈیمیج نہیں کر رہا جی بالکل ان سے ایکسپلین پوچھنی چاہیے کہ یہ کیسے کیا گیا کیوں کیا گیا اور گورنمنٹ کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ یہ واقعی ان کی کوئی انیشیٹیف کا حصہ ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو بالکل ایکشن لینا چاہیے جو بھی گراؤنڈ ہیں اور دوسری مور امپورٹنٹ بات ہے جب پی ٹی حکومت میں آنے سے پہلے پی ٹی نے کہا کہ پریویس گورنمنٹ کی کرپشن کو ختم کریں گے اور ان کی جو کرتو تھے ان کو ختم کریں گے بات لگ رہے کہ جیسے پہلے ہو رہا تھا ویسے ابھی بھی ہو رہا ہے تو پھر پی ٹی آئی ڈیفرنٹ رائٹ عمر میں بریک کی طرف جاؤں کی لیکن بریک طرف جیسے صرف لگ جیسے بار جیسے 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 دنی جیسے جوا کرتے ہیں کہ جس شخص نے کہا کچھ رقی کی ہے اس کا نام ضرور ہے اور دنی اسی لئے ہم نے آج آپ کو شو میں مدو کی ہے بہت شکری نے جو بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد برگیڈیا فاروق حمید اور سلمان عابد صاحب دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تجزیہ اس میٹر کے اوپر جانیں گے سی او آفٹر دو بریک بریک پہ جان سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمر آر قریشی جن کی یہ خبر تھی کہ تانیا ادروس صاحبہ جو ہیں وہ بیسکلی کانفلکٹ آف انٹرس کا شکار ہو گئی ہے بریکیڈی فاروق حمید صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آوں گی بریکیڈی صاحب تانیا ادروس ایک ہائیلی سیلیبریٹڈ ایسے پی ایم تھی ان کو بڑا شوق سے باہر سے لے کر آیا گیا تھا اس لیے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی کمپنی انٹرنیشنل ملٹائی نیشنل کمپنی میں کام کرتی تھی جو کہ آئی ٹی کی دنیا کے اندر شاید ٹاپ موسٹ کمپنیز میں سے ایک ہے ایسے میں اب یہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرس کے انہوں نے جہانگیر خان ترین صاحب نے ان کے لائر نے اور ایک اور شخص نے مل کر ڈیجیل پاکستان فائنڈیشن کے نام سے ایک کمپنی بنائی اور وہ کام جو کہ ڈیجیل پاکستان انیشیئیٹیو میں ہو رہے تھے ان کا کریڈٹ اپنی اس کمپنی میں ڈالتے رہے جو کہ ایسی سی پی کے انڈر ریجسٹرڈ ہے فاروق صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کنسیڈرنگ کہ تانیہ ایدروس کو تو لایا ہی اس لیے گیا تھا بکہ یہ سمجھ کے کہ یہ بڑے آنسٹی سے کام کریں گی اور کوئی ادھر ادھر کی چیز نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ انیکہ دیکھیں تانیہ صاحبہ می بھی ویری گوڈ اس میں کوئی شک نہیں ہے آئی ٹی میں ان کا بڑا تجربہ ہے یہ می بھی بری بریلینٹ لیکن یہاں تو بات نظر آری کہ کانفرٹ آف انٹرسٹ ہے اور مجھے سوچ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کانفرٹ آف انٹرسٹ جو ہے نا یہی ہمیں مروا دیتا ہے جب ہم بھائر سے فارن ایکسپرٹ کو لے کے آتے ہیں دوسری اس کی ڈائنمکس مجھے یہ سمجھ میں آری جو میں نے بھی پوری سٹوری پڑھی ہے کہ ایک ٹونکہ ان کو جانگیر ترین صاحب لے کے آئے تھے یہ ان کی چوائس تھے اور پھر داری بات ہے وہ جو اس کے بورڈ آف ڈیریکٹرز میں جانگیر ترین صاحب کا بھی نام تھا اب جبکہ پی ٹی آئی میں اتنی انفائٹنگ ہوئی ہے اور آری ہے سامنے اور جانگیر ترین صاحب is now the جس کو کہتے ہیں نا the bad boy in the پی ٹی آئی top leadership اور وہ ایک قسم کا پاکستان for the time being چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو جو opposing factions ہیں داری بات ہے وہ ان تمام چیزوں کو point out کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ تمام لوگ جن کو جانگیر ترین لے کے آئے تھے اب ان کو ایسا ایسا ٹارگٹ کیا جائے but having said that this does not mean کہ یہ تانیو صاحبہ جو ہیں ان کا concept of interest نہیں ہے وہ یہ فاروق صاحب کوئی کسی کو باہر نکالنے کے لیے کوئی وجہ دے گا تو باہر نکالا جا سکتا ہے نا اگر بڑے sincerely کام کر رہے ہو تو عمران خان صاحب کسی کو کیوں سائیڈ لائن کریں گے نہیں جی دیکھیں بات یہ کہ بے شک وہ اپنی منت سے کام کر رہے ہیں اور وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کے پروجیکٹ بھی آگے سامنے آ رہے ہیں لیکن بات ہوئی آ جاتے ہیں کہ پروجیکٹ امران خان کی گورنمنٹ کا سارا ویجن کیا ہے کہ ٹرانسپرنسی ہوگی کہیں پہ کوئی conflict of interest نہیں ہوگا امانداری سے کام کیا جائے گا ہمارے انٹرسٹ میں ہوگا سب کچھ تو اگر وہ conflict of interest اور یہ چیزیں نکل آتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے میرے خالدہ the premises will have to do something about it لیکن امریکہ میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہا رہا ہوں دیکھیں میں تو I am very uncomfortable اور میں نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ یہ جو national practice بن گیا ہماری کہ ہم باہر سے امریکہ سے west سے experts لے کے آتے ہیں پاکستان میں گورنرز کے مختلف شعبوں کے لیے مجھے تو وہ بھی دن جاد ہے اور میں sometimes I am horrified when I think about it کہ ہم ایک care take up prime minister مہیند قراشی صاحب کو امریکہ سے لے کے آئے کس کے لیے کہ یہ تین مہینے وہ free ہیں اپنا care take up prime minister ہوں گے یہ لیٹ نائنٹیز کی بات ہے free and fair election کریں گے اور پاکستان کی economy کو turn around کریں گے اس تین مہینوں میں simply why because ان کے وہ رہے پیچھے international financial institution میں رہے ہیں world bank i-m-f بغیرہ تو وہ اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں شاکت حزیز صاحب کتے سال پاکستان میں رہے city bank کے top executive رہے ہیں اور جب تک وہ پاکستان میں تھے city bank نے کتنا thrive کیا پاکستان میں جب وہ چلے گئے ایک ہزار گفت لے کے توشہ خانہ والے اگر آپ کو یاد ہو تو کیا وہ city bank اب نظری نہیں آتا پاکستان میں تو یہ لوگ جو ہے نا اور ان کا بھی تعلق ظاہری بات ہے international financial institution بھی institution my point is this کہ ہم کیوں ایسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جن کا world bank i-m-f سے تعلق ہو تو فاروق صاحب اس حکومت کے اندر بھی تو رضا باقر صاحب کے اوپر یہی الزام لگتا رہا ہے کہ وہ اس ایک financial institution سے آپ اٹھا کر لے آئے even so کہ حفیظ شیخ صاحب جن کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ بڑا economy میں بہت سارے matters جو شاید دست عمر صاحب نے خراب کر دیئے تھے ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں وہ بھی باہر سے آئے ہیں کیا باہر سے لوگوں کو لانا غلط ہے اور کیوں غلط ہے پاکستانی تو ہے وہ بھی دیکھیں جی میں کھل کے آپ سے بات کرتا ہوں پاکستان میں کوئی economic یا security expert یا اور کسی IT expert اور کسی شعبے کے لوگوں کی کمی نہیں ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک دو دھائیوں سے کہ یہ بلکہ سے زیادہ آپ تو ہو گیا ہے کہ یہ سارے world bank i-m-f کے لوگ جو ہیں یہ آتے ہیں پاکستان میں کوئی governor بن جاتا ہے کوئی minister بن جاتا ہے کوئی premature بن جاتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی economy آگے بڑی نہیں سکی ہے ہم بالکل زیادہ debt ہم پہ foreign debt زیادہ ہو گیا یہ آتے ہیں انہی اداروں سے کردے پہ کردہ لے کے پاکستان کو کردوں میں ڈبو دیتے ہیں اور اس کے بعد جب government change ہوتی گئے اس کے بعد یہ look چلے جاتے ہیں my point is کہ پاکستان کے interest کو یہ serve میری assessment ہے یہ غالباً serve نہیں کرتے ہمارے پاکستان میں لوگ available ہیں زیادہ دوسری important چیز دیکھیں میں آپ کو ایک example دیتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں national security point of view سے کوئی experts میں کمی ہے چاہے civilian ہوں چاہے ہمارے retired forgy senior officer ہوں کوئی کمی نہیں ہے مجھے بتائیں کہ why do we have to get somebody from Washington he may be very good he was there with the think tanks in Washington یہ موید جوسف صاحب ان کو لانے کے لیے کیا ایسی ضروری تھی compulsion تھی جبکہ پاکستان میں لوگوں کی کمی نہیں اور میں honestly انہی کا جب میں وہ picture دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے top leadership ہماری civilian military leadership بیٹھے ہو اور وہ اندر آپ کو پتا ہے ہر قسم کی وہاں پہ قومی سلامتی گفتو بھی ہوتی ہے تو موید جوسف جب جو ہیں وہ بالکل آرمی چیف کے ساتھ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں شہباز گل صاحب ہے چلیں آپ جو بھی کہیں قابل آدمی ہے پی ایش ٹی کی ہے افنا ہاورڈ ویل graduate یہ وہ لیکن ہوگا کیا جب یہ اور زرفی پخاری صاحب جس نے نمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی پی ٹی اے والی گورنمنٹ ختم ہوئی آپ دیکھیں گے رات و رات یہ لوگ پاکستان سے غائب ہو جائیں گے رائٹ برگیڈی صاحب اچھا سلمان عابد صاحب میں آپ کی طرف آوں گی برگیڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر سے لوگوں کو نہیں لانا چاہیے پاکستان کے اندر بہت سارا ٹیلنٹ ہے انہی کو استعمال کرنا چاہیے کیا آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ باہر سے آئیں یا پاکستان سے آئیں کام ہونا چاہیے فرق نہیں پڑتا کہ کس ملک سے آئیں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ تانیہ ادروس صاحبہ کا سپسیفک ابھی جو کیس سامنے آئے جس کے اندر ان کے حوالے سے کانفلکٹ اوف انٹریسٹ کا میٹر ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رہا ہے سلمان عابد صاحب اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے پی ایمز کے حوالے سے کانفلکٹ اوف انٹریسٹ سامنے آتا رہا ہے ایکچلی ان کو پاکستان کی جو لوکل ڈائنمکس ہے اس کے بارے میں ان کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی وہ باہر سے بیٹھ کے پاکستان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس خیالات ہوتے ہیں انفرمیشن ہوتی ہیں نالج ہوتا ہے کچھ کرنے کا شوق ہی ہوتا ہے لیکن جو پاکستان کے اندونی حالات ہیں اس کے بارے میں ان کی وہ آگائی نہیں ہے جو ہونی چاہیے اسی وجہ سے ہم جب باہر سے لوگوں کو لاتے ہیں تو وہ تجربہ ہمارا نکام ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوکل ڈیالیٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہیں پاتے اس لیے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جس بندے کو بھی ہم لائے کسی اہم پروسٹ پہ اگر وہ پاکستان کے اندونی حالات کے بارے میں زیادہ سمجھ بودھ رکھتا ہے اور اس کی ڈائنمکس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے تو چاہے وہ باہر سے بھی آ جائے تو پھر پرابلم کلیٹ نہیں کرے گا ورنہ پھر ہمیں باہر سے لانے کی بجائے اپنے لوگوں کو پرموٹ کرنا چاہیے اچھا ہمارا ایک پرابلم ہو گیا ہے کہ جو باہر کے بڑے بڑے اداروں میں لوگ کام کرنے والے ہیں ہم ان کے بارے میں ایک بڑی خوشفہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس بہت علم ہے اور انہوں نے ان ملکوں میں بیٹھ کے کوئی بڑے بڑے انقلابات پیدا کر دی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تو میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اپنے اندر وہ لوگ تلاش کر لیں جو آپ کی حالات و واقعات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں تاکہ آپ آگے لے کے چلیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے باہر سے لوگوں کو نانا دی ہے تو کم از کم ان لوگوں کو سلیٹ کریں جو پاکستان کے سیاسی پس منظر کو سماجی پس منظر کو معاشی پس منظر کو اور ہماری جو انتظامی اداروں کے معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر تو مجھے باہر سے آنے والوں پر بھی اتراز نہیں ہے لیکن ہم میں دیکھا یہ ہے کہ جنرلی جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ پاکستان کے ڈائنامکس کو انڈسٹینڈ نہیں کرتے ہیں اسی لیے جب وہ باتیں کرتے ہیں تو پاکستان کے لوگ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ایک اور ہے ایک اور بڑی بار جو پرابلم آتی ہے کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ ڈسے ہوئے ہیں بہت سے آگرام میں چاہے وہ آئی ایم ایف سے ہیں چاہے وہ دوسرے اداروں سے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیکٹس کو ہمارے اکمران طبقات کرتے ہیں باہر سے لوگوں کو نانے کی پاکستان میں کم از کب اس کا تجربہ ٹھیک نہیں ہوا اب آپ نے ان کی اندرابی ان کی خاتون کی بات کی ہے ان کا مسئلہ بھی یہ ہے وہ باہر بیٹھی بھی ایکسپرنٹس ہوں گی لیکن پاکستان کے ڈائنمکس کو میں کہتا ہوں کہ وہ ان کی کوئی انڈرسٹیننگ کم از کم ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے صرف یہ جو ہمیں ابھی جو اپنا جو ان کا پروگرام ہے احساس پروگرام کی جو خاتون ہے وہ کسی حد تک تھوڑا سا ہمیں میچ کرتی بھی نظر آتی ہیں لیکن اس کے بھی بہت سے معاملات میں معاملات خراب کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو مجموع طور پر اپنی یہ پالیسی جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو لاکر گورنمنٹس کرنے کی اس کو جو نا ری وزٹ کرنا چاہیے یہ کوئی ایک مستقل حل نہیں ہے پھر آپ یہ پارلیمنٹ کس لیے بناتے ہیں مجھے بتا دیجئے جب بھائی تین سو لوگوں کو سارے تین سو لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں تو کیا پارلیمنٹ میں کوئی ایسا قابل اعتبار آدمی نہیں ہے جس کو یہ آپ ذمہ داری دے سکے کیا وجہ ہے کہ آپ الیکٹڈ لوگوں کے مقابلے میں نون انیکٹڈ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اچھا اگر منتق یہ ہے کہ نون انیکٹڈ لوگی اس ملک کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں تو پھر سوال میں پیدا ہوتا ہی انیکٹڈ لوگوں کی ضرورت کو محسوس ہوتی ہے پھر ہمیں اتنا بڑا بوجھ کو پاننے کی ضرورت ہے پھر آپ کو صداتی ازام لے آئے جہاں صدر براہراس موٹ لے کے آئے اور اپنی مرضی اور منشاہ کے بات کے ساتھ ملک سے اندر یا ملک سے باہر کے لوگوں کو لے آئے پھر اس پارلیمنٹ کو پاننے کی کیا ضرورت ہے سارے تیم سے لوگوں کی جب آپ نے ان سے کام ہی نہیں کروانا اچھا سلمان عبید صاحب ایک اور الزام تانیہ دروس صاحبہ پر لگ رہا ہے اور وہ یہ کہ ان کو کوئی آئیڈیا انفرمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے دیا جاتا ہے تو وہ آئیڈیا ریجیکٹ کر دیتی ہوں اس شخص کے سامنے لیکن اپنی ٹیم کے ساتھ اسی آئیڈیا پر کام کر کے وہ معاملہ جو ہے وہ آگے بھیجوا دیتی ہیں اس طرح کے معاملات ہو گئے یہ مبینہ طور پر معاملات سامنے آ رہے ہیں پھر ایک ڈی پی ایف نامی ایک کمپنی جو اس سی پی کے ساتھ ریجسٹر ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کیا یہ تمام معاملات اور صرف تانیہ دروس صاحبہ نہیں بلکہ باقی ایسے پی ایمز کے حوالے سے بھی جو سوالات اٹھتے ہیں کیا یہ امران خان صاحب کے لیے ایک سبقی کا سبب نہیں بن رہا کیا امران خان صاحب جو ایک ویجن لے کر آئے تھے کہ ہم نے صاف شفاف اور نیا پاکستان لے کر آنا ہے اور بنانا ہے یہ اس کے مخالف نہیں ہے بات دیکھیں نیکہ میرے لیے تو پرابلم یہی ہے کہ امران خان کی جو ٹیم ہے اس پر میرے بڑے اترازات ہیں کیونکہ ٹیم کو سیٹ کرتے ہوئے کوئی ایسی موصد ٹیم سیٹ نہیں کی گئی جو بہتر طریقے سے نتائی دے سکے اور ہر شخص یہاں حکومت کی نرائی لنے کی بجائے یا سیاسی جماعت کی نرائی لنے کی بجائے اپنی اپنی انفرادی نرائی لنے کی کوشش کر رہا ہے اب آپ نے یہ جو مقدمہ پیش کیا اس میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ ایک لیڈر جو کسی چیز کو لیڈ کرتا ہے اسے اپنی ٹیم ایفرٹس کو بڑھانا ہوتا ہے اور وہ ٹیم ایفرٹس کو بڑھاتے ہوئے پارٹی کے مفادات کو بھی دیکھتا ہے حکومت کے اور کیبنٹ کے مفادات کو بھی دیکھتا ہے اور جس کی وہ چوائیس پر آیا ہے عمران خان اس کے انٹرس کو بھی دیکھتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں ہر بندہ اپنی اپنی جانزاتی جنر لڑنے کی کوشش کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ ٹیلنٹیڈ بندہ کوئی نہیں ہے اور یہ جو باقی بیوروکریسی کے لوگ ہیں یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہے اچھا جب آپ اس طرح کی انفرادی رائے لڑتے ہیں تو پھر وہاں پہ نہ تو حکومت کی ریفلیکشن ہوتی ہے نہ کیبنٹ کی ریفلیکشن ہوتی ہے اور نہ ہی پھر آپ کو اس انڈویجل کی بڑی پرفارمنس نہ جاتی ہے کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایک گروپ بندی پیدا کر لیتا ہے یہی پرابلم اس وقت پی ٹی آئی میں آرہا اور فرماد چودری صاحب نے جو سوئی بلائیس کو انٹرویو دیا اس میں بھی یہی باتیں کی ہے نا جو نون الیکٹیڈ لوگ آئے وہ حکومت کی ریفلیکشن کی بجائے اپنی مرضی اور اپنی منشہ کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے جن لوگوں کو وہ باہر سے لے کے آئے ہیں اور جو بڑے ٹیلنٹیڈ ہیں اپنی سطح کے اوپر لیکن اگر انہوں نے پارٹی کے مفادات کو حکومت کے مفادات کو اور ٹیم ورک کے ساتھ کام نہیں کرنا تو پھر آپ یہاں کوئی مصبت میتائج پیدا نہیں کرسکیں گے تو یہ فیصلہ اب عمران خان کو کرنا ہے کہ جس انداز سے ان کے مشیر کام کر رہے ہیں چاہے وہ ڈاٹر زفر بیزر صاحب ہو چاہے یہ اپنا سانیہ نشتر ہو یا یہ خاتون ہو جتنے لوگ بھی ہیں یہ اگر پارٹی کے مفادات کے ساتھ اور حکومت کے انٹرس کے ساتھ نہیں جھوڑیں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے حکومت کو کوئی بڑا فائدہ ہو سکے گا میں بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنے دوسرے پھر سیگمنٹ کی طرف چلیں گے